کرنے کے بعد گھر کے چاروں پونوں پر ان کیلوں کو آپ نے لگا دینا ہے اور ایک تختی کے اوپر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدنبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ صدق اللہ العظیم ہمارے القادری القلانی چہنل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت باعدب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس موضوع کے ساتھ میں آپ نے خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع بہت اہم موضوع ہے ہم لوگوں کے ساتھ عام طور پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ گھروں میں جنات کا بصیرہ ہو جاتا ہے عصیب کے مسائل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے گھر قبرستانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان قبرستانوں کی وجہ سے جنات کی گزرگاہ لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے گھر میں ترہ ترہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور گھر کے مکین شدید پریشان ہو جاتے ہیں تو اس پریشانی کا حل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کسی بھی قسم کے جناتی اور آسیبی اثر سے اپنے گھر کو محفوظ کر لیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے کچھ چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں لازم کر لینا ہے کوشش یہ کریں کہ گھر کے مکین اپنے گھر میں کلام اللہ کی تلاوت کیا کریں نماز کی پبندی رکھیں اور تحارت کا خاص خیال رکھیں باوزو رہا کریں آئیے اب ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس عمل کے اندر آپ نے کچھ صورتوں کو ایک خاص مقدار میں پڑھنا ہے ان کو نوٹ فرما لیجئے اول نمبر پہ صورت فاتحہ اس کے بعد آیت القرصی اور اس کے بعد چارکل ان سب کو ایک سو گیارہ کی مقدار میں پڑھنا ہے اور ان کے اول آخر درود ابراہیمی گیارہ گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اپنے پاس آپ چار انچ کے چار کیل لے لیں اور ان کیلوں کو اچھے طریقے سے دم کر لیں یہ پڑھنے کے بعد دم کرنے کے بعد گھر کے چاروں کونوں پر ان کیلوں کو آپ نے لگا دینا ہے اور ایک تختی کے اوپر آپ نے لکھوانا ہے سلام علا نوحن فی العالمین اور وہ اپنے گھر کے مین دروازے پہ لگا دینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی بھی خبیص مخلوق آپ کے گھر سے نہیں گزرے گی اور نہ آپ کے گھر میں انتشار برپا کرے گی اس عمل کی ہر مسلمان کو اجازت ہے اس کو کریں اور اپنے گھروں کو محفوظ فرمائیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ